پاکستان میں چینی کی قیمت ڈبل سنچری عبور کرتے ہوئے دو سو بیس روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی ہے جو اس سال جنوری میں پچاسی روپے فی کلو مارکٹس میں فروخت ہو رہی تھی معاشی تذیعہ کاروں کے مطابق چینی کی قیمت صرف پانچ سالوں میں تقریباً چار گناہ بڑھ چکی ہے خیال رہے کہ لیاقت علی خان کے دور میں چینی کی قیمت صرف ساٹھ پیسے فی کلو تھی بھٹو دور میں چھ روپے جنرل زیادہ دور میں نو روپے نواز شریف کے پہلے دور میں تیرہ روپے فی کلو رہی اس سفید زہر کا خردہ نرخ صرف پانچ سالوں میں تقریباً چار گناہ بڑھ گیا ہے ترقیقات کے مطابق انیس سو باون اور انیس سو ستاون کے درمیان وزیر آزم خواجہ نازی مدین کے دور حکومت میں چینی کی قیمت پچھتر پیسے فی کلو تک پہنچ گئی انیس سو اٹھاون انیس سو اکسٹھ کے دوران جب جنرل ایوب خان حکومت کر رہے تھے چینی کی قیمت ایک آشاریہ پچھتر روپے فی کلو ہو گئی انیس سو اکتر انیس سو ستتر کے دور میں جب زلفقار علی بھٹو برسر اقتدار تھے چینی کی قیمت چھ روپے فی کلو رہی جنرل زیادہ کے دور انیس سو ستتر سے انیس سو اٹھاسی کے دور میں چینی کی قیمت نو روپے فی کلو تک بڑھ گئی تھی یہ انیس سو اٹھاسی سے انیس سو کانوے کے درمیان بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں دس روپے فی کلو تک پہنچ گئی انیس سو کانوے سے انیس سو چارانوے کے درمیان نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں چینی کی قیمت تیرہ روپے فی کلو تھی انیس سو چارانوے اور انیس سو ستانوے کے درمیان بینظیر کے دوسرے دور اقتدار کے دوران یہ اکیس روپے فی کلو پر تھی یہ 1997 اور 1999 کے درمیان نواز شریف کے دوسرے دورہ حکومت میں 21 روپے فی کلو رہی 1999 اور 2008 کے درمیان جنرل مشرف کے دورہ حکومت میں قیمت 30 روپے فی کلو تک بڑھ گئی 2013 میں نواز شریف کا تیسرا دورہ اقتدار شروع ہوا تو یہ 53 روپے فی کلو گرام تھی اور دسمبر 2018 میں یہ 55 روپے فی کلو گرام تھی جبکہ 2030 میں چینی کی قیمت ڈبل سنچری عبور کر چکی ہے تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں چینی کی قیمت میں ہوش ربا اضافے کی اصل وجہ کیا ہے نگران حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں اتنی چینی میں اصل نہیں کہ آئندہ پیداوار آنے تک ملک کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے جس وجہ سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے تاہم ملک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت چینی درامت کرنے پر غور کر رہی ہے جس سے چینی کی قیمتوں میں استحقام آئے گا ساتھی حکومت نے چینی کی برامت پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم ابھی چند ہی ماہ پہلے کی بات ہے کہ جب اتحادی حکومت نے ملک میں بظاہر وافر چینی موجود ہونے پر چینی برامت کرنے کی اجازت دی تھی تو سوال یہ ہے کہ اگر چینی وافر تھی تو کچھ ہی ماہ میں اس میں کمی کیسے پیدا ہو چکی ہے پاکستان میں چینی کی طلب اور رصد میں برتا فرقوں اور قیمتوں میں دگنا اضافہ اس وقت زیر بحث ہے مگر چینی کی سنت اور پیداوار پر نظر رکھنے والے باز ماہرین کا خیال ہے کہ ملک میں چینی کی وافر مقدار موجود ہی نہیں تھی ان کا خیال ہے کہ گزشتہ حکومت کا چینی برامت کرنے کا فیصلہ درست نہیں تھا تاہم اب مختلف سیاسی جماعتوں پر مشتمل شہباز شریف کی حکومت کے سابق وفاقی عدداران اس نقطے پر ایک دوسرے کی وزارتوں کو ذمہ دار ٹھیرا رہی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا